نواز سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ محکمہ کوپریٹیو کے قیام کا مقصد کیا تھا اور یہ کیا کام کر رہا ہے اس وقت دیکھیں جی محکمہ کوپریٹیو پنجاب جو ہے یہ ایک بہت اچھے مقصد کے لیے قیام کیا گیا تھا یہ ادارہ جو ہے جو ہے یہ انیس سو چار میں انگریز نے یہاں پر قیام کیا تھا جس کے بعد یہ انیس سو پچیس کا جو قانون ہے اس کے تحت یہ چلایا جا رہا ہے ابھی تک بھی اس قانون کے تحت چلایا جا رہا ہے ضرورت کے مطابق اس میں ترامیم ضرور کی گئی ہیں لیکن ابھی تک قانون جو ہے وہی پرانا ہی چل رہا ہے اسی کو فالو کیا جا رہا ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ معاشرے میں جس طرح لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں تو لوگ مسائل حل کرنے کے لیے اداروں کے محتاج نہ رہے ہیں بلکہ ایسی سوسائٹیز ایسے چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہے سارے لوگ مل کے ایسے چھوٹے چھوٹے گروپس بنائیں ایسی سوسائٹیز بنائیں جس سے لوگوں کے مسائل لوگ خود حل کریں اس کے لیے پنجاب کوپریٹیو ڈپارٹمنٹ کا قیام بھی عمل میں لایا گیا جو پہلے سے ہی قیام پاکستان سے قبل جو یہ ادارہ وجود میں آ چکا تھا پھر پاکستان کو یہ شیفٹ ہو گیا اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں نے جو سوسائٹیز قیم کرنی تھی جس میں ہاؤزنگ سوسائٹیز تھی ویمن سوسائٹیز تھی انڈسٹریل سوسائٹیز تھی فارمنگ کی سوسائٹیز تھی اگری کلچر کی یہ تمام سوسائٹیز جو ہے وہ لوگوں نے بنائیں تاکہ بیس پچیس پچاس لوگوں نے مل کے تاکہ لوگ اپنے مسئلے جو ہاں وہ خود حل کر سکے جس طرح انڈسٹریز کا محکمہ تھا تو انڈسٹریلس جو تھے انہوں نے مل کر جو ہے ایک اپنی کوپریٹیو سوسائٹی بنا لی جس کو کوپریٹیو ڈپارٹمنٹ کے انڈر جو ہے انہوں نے ریجسٹر کروا لیا اس کے ایسے طرح جو خواتین تھی خواتین اگر کوئی کام کرنا چاہتی ہیں اپنے روزگار کے لیے اپنے مسائل حل کرنا چاہتی ہیں تو ان کو بھی یہ اجازت تھی کہ وہ مل کے بیس یا پچاس خواتین ایک گروپ بنا لیں ایک سوسائٹی بنا لیں اور اس ڈپارٹمنٹ کا کام تھا اس کو منیٹر کرنا اس کو جو ہے وہاں پہ ریجسٹر کرنا ریگولیٹ کرنا وہاں پہ الیکشنز کروانا تاکہ وہاں پر کسی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی نہ ہو اس کے علاوہ ہاؤزنگ سوسائٹیز بھی اسی سلسلے میں قائم کی گئی کہ ہاؤزنگ سوسائٹیز جو ہے وہ قائم ہوں گی تو لوگوں کو جو ہے وہ سستے گھار آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ ایک افورڈیبل جو ہاؤسنگ سکیم ہے وہ لا رہی ہے تو بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ اس میک میں کہتا ہے کسانوں کے مسائل ہیں جس طرح پنجاب حکومت جو ہے آج یہ اگری کلچر کے ذریعے جو ہے وہ کسانوں کو کسان کاٹ دینے جاری ہے وہ کام بھی بنیادی طور پر اسی ادارے کا تھا لیکن یہ ادارہ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ اپنی افاریت کھوتا گیا اس کے تمام جو مقاصد تھے اس سے یہ پیچھے ہٹتا گیا اور آج یہ ادارہ جو ہے یہ صرف ہاؤزنگ تک جو ہے وہ محدود ہو چکا ہے جتنے بھی مقاصد آپ نے ہمیں بتائے ہیں وہ خاصے پرکشش ہیں اور بہت اچھے بھی ہیں اگر ان مقاصد کے تحت کام کیا جائے لیکن ہاؤسنگ سوسائٹیز کیوں اس قدر پرکشش ہیں کہ دیگر کاموں کا اوپسے پشٹ ڈال دیا جاتے ہیں آپ کے بعد بلکل ٹھیک ہے یہ میکمہ تو بہت اچھے مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اور اگر آج بھی حکومت چاہے تو اس میکمہ کو جو ہے وہ مکمل فعال کر کے جو بہت زیادہ پریشر گورنمنٹ پہ آتا ہے اگر لوگ خود مل کر جو ہے یہ اپس میں امدار باہمی کے سلسلے کو جو ہے وہ کانٹینیو کرتے ہیں اپنے مسائل خود حل کرنا شروع کرتے ہیں سوسائٹیز بن جائیں لوگ فنڈنگ کریں لوگ مل بیٹھیں ایک دوسرے کی بات سنیں ایک دوسرے کے مسائل حل کریں اور یہ جو کوپریٹیو ڈپارٹمنٹ ہے یہ اس کو چلائے اس کو ریگولیٹ کرے اس کے آڈٹ کرے اس میں الیکشن کروا ہے شفافیت لائے لوگوں کے مسائل وہاں پر حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے لیکن یہ اس سے مکمل طور پر جو ہے وہ ہٹ چکا ہے بات آتی ہے ہاؤزنگ سوسائٹیز پہ اب اس میں بچ کیا گئی ہیں وہ صرف یہ محرور ہو کر رہ گئے ہاؤزنگ سوسائٹی پہ اس کے جو دیگر سوسائٹیز ہیں وہ بھی کام کریں لیکن انتہائی معمولی کام ان کا جا وہ رہ گیا جو فارمنگ کی سوسائٹی اگری کلچر کی سوسائٹی ہے وہ انتہائی معمولی رہ گئی ہے کچھ انہوں نے افیسز جہاں وہ ڈپیوٹ کی ہوئے ہیں جو پنجاب کوپریٹیو لیکوڈیشن بورڈ ہے اس نے کچھ کرزے دی ہوئے ہیں وہ افیسز جہاں وہ جاتے ہیں چھ مینے بعد وہ اس سے جو ہے وہ کرزے لے دیتے ہیں کچھ انڈیسٹری کی سوسائٹی کا جو اس وقت ہے وہ بھی انتہائی اس کا دیرہ کار جو ہے وہ بھی محدود ہو گیا کیوں ہاؤزنگ سوسائٹیز تک ہی کیوں محدود کر دیا گیا اسے اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ہاؤزنگ سوسائٹیز یہ بڑی پرکشش ہے آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں ریل اسٹیٹ جو ہے بلکہ بورے پاکستان میں یہ بڑا پرکشش سمجھا جاتا ہے یہاں سے لوگ جو ہے وہ باری مال بھی منایا جاتا ہے اس میں بھی کوئی دوسری رہا ہے نہیں ہے لوگ پیسہ بناتے ہیں اس سے تو سارا جو ڈپارٹمنٹ کا فوکس ہے وہ ٹوٹلی ہاؤزنگ پہ آکے رک گیا سارا کام اس وقت پنجاب میں تقریباً دو سو کے قریب جو ہے وہ کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں سب سے بڑا جو اس میں پورشن ہے وہ لاہور کا ہے لاہور میں ایک سو سے زائد کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں جب لاہور میں کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائٹیز زیادہ ہوئی تو یہاں پر جو تیناتی ہے وہ بھی پرکشش ہوگی لوگوں نے جو افسران تھے انہوں نے یہ کوشش کی اپنا سور سوخ استعمال کر کے کہ ہم زیادہ ریر یہاں پر جو ہے وہ سٹے کریں کہ انکہ کوپریٹیو کے پار ہاؤزنگ سوسائٹی کا بہت زیادہ اختیار ہوتا ہے ہاؤزنگ سوسائٹیز کی ریگولیشنز ان کے آڈیٹ ان کے انتخابات یہ تمام اگر کوئی سوسائٹی میں بے ذابطگی ہوتی ہے تو اس کی جو درخواست ہے وہ سوسائٹی میمبر جو ہے وہ جا کر محکمہ کوپریٹیو کو دیتا ہے تو محکمہ کوپریٹیو ان تمام چیزوں کو جو اوپر بیٹھ کے منیٹر کرتا ہے لیکن اس کے بارکس چیزیں آپ دیکھ لیں کہ کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائٹیز کے جو مسائل ہیں وہ بھی حل کرنا جو ہے وہ کوپریٹیو کی ذمہ داری میں آتا ہے لیکن کوپریٹیو ڈپارٹمنٹ ان میں کام نہیں کرتا آپ کوپریٹیو سوسائٹیز کا حال جا کر ریکھیں وہاں پہ سوسائٹیز کے گیٹ نہیں ہیں وہاں پہ پار خستہ حال ہیں سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہیں سیوریج کا نظام جو تو اس کی دیکھ بھال کرنا کس کی ذمہ داری ہے اس کی دیکھ بھال بنیادی تو وہاں پر جو منیجمنٹ کمیٹی ہیں ان کی ذمہ داری ہے لیکن اگر وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہی تو اس کو اوپر سے جو منیٹر کرنا ہے وہ کوپریٹیو ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری لیکن اپنے مقاصر میں بری طرح نکام ہو گیا ہے اور ڈپارٹمنٹ ہے جسٹ جو ہے وہ دفاتر میں بیٹھ کے مقصد ہی کچھ اور ہو گیا اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم یہاں پر ڈسکس نہیں کرنا چا لیکن مقصد کچھ اور ہو گیا معاملات اولٹ ہو گئے ہیں لوگ جو ہے وہ شاید جس اپنے مالی مفاد کو دیکھتے ہیں لوگوں کے معاملات کو دکھا نہیں جاتا لاہور میں ایک عواملاتوں جو جو معاملات کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ کرپشن کے کچھ معاملات ہیں ان کا انکشاف بھی ہوا تھا تو کرپشن کے انکشافات کے بعد کیا کاروائی ہوئی ہے وہ کون کون ملوث پایا گیا تھا اس میں دیکھیں کرپشن کے بہت سارے واقعات جو ہیں وہ سوسائٹیز میں موجود ہیں اس کے پیچھے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کے انوار ہونے کی چیزیں بھی موجود ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے کیونکہ اس میں سب سے ایک بڑا فیکٹر یہ ہے کہ گورنمنٹ کی اتنی دلچسپی نہیں ہے ماضی میں ہم نے دیکھا جو گزشتہ حکومت تھی انہوں نے تین سال کے لیے ایک وزیر بنا رکھا پھر اس کے بعد ایک وزیر کو چارج لیے رکھا جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے بھی کشش ہیں پھر اس کا حکومت کا کیوں انٹرسٹ ڈیویلپ نہیں ہو رہا اس میں اس میں شاید جن لوگوں کا انٹرسٹ ڈیویلپ ہونا چاہیے تھا ان کا انٹرسٹ اس میں بلکل موجود ہے اور ان کا انٹرسٹ واش بھی کیا جا رہا ہے لیکن ابھی طرح حکومت نے جو ہے اس کا منسٹر نہیں لگا اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ کچھ یہاں پر جو افیسرز ہیں وہ تمام تر معاملات کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور وہ افیسرز ایسے ہیں کہ پوری زندگی اٹھائیس سالہ سرویس جو ہے انہوں نے لاہور کے اندر نکال دی اور لاہور سے باہر جانے کا وہ نام نہیں رہتی یہ ایک بہت بڑے جو ہے امتیازی صلوق ہے افیسرز کے ساتھ ایک افیسر ہے اقبال احمد ان کا نام ہے اقبال صاحب جو ہے انیس سو چھانوے میں یہ میکمے میں آتے ہیں اور انیس سو چھانوے سے لے کر آج تک ان کی اٹھائیس سال سرویس ہوگئے اٹھائیس سالوں میں آپ حیران ہوں گے کہ میں اٹھائیس سال جو ہیں انہوں نے لاہور سے باہر سرویس کیے باقی ساری کی ساری سرویس ان کی لاہور کیے تو نواز یہ بات مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ افسران کی تیناتی کا کیا کوئی طریقہ اکار موجود نہیں ہے کیا افسران کو میرٹ پر تینات نہیں کیا جاتا یہ مسئلہ پورے پنجاب کا ہے اگر میرٹ پر پنجاب میں تیناتیاں ہونا شروع ہو جائیں تو بہت سارے مسائل جہاں وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں کیونکہ بہت سارے جو کمپیٹنٹ اور اماندار افیسز ہیں ان کو کھڑے لین لگا دیا جاتا ہے اور اپنے من پسند لوگوں کو جو ہے وہ پوسٹنگ دی جاتی ہے اس طرح میں نے یہ محمد اقبال کا ذکر کیا یہ اس نے اٹھائیس سال میں سے صرف اٹھائیس سال بار گزارے اس میں سے بھی ڈیٹھ سال جو ہے وہ کسور میں گزار دیا اور باقی دو تین جگہ پہ کہیں ایک مہینہ کہیں دو مہینے کہیں تین مہینے جو ہے انہیں جا کے سرویس کیے اس کے علاوہ ڈیپٹی ریجسٹرار جو اس وقت اوروں پر بیٹھے ہم ان کی بات کریں کہ ساجر حسین ہیں یہ اوپی ایس پی ہیں تین چار جو ڈیپٹی ریجسٹرار کے اورے کے لیول کے افیسز ہیں ان کو یہاں پہ نہیں لگایا گیا ساجر حسین کو جو آبو لگایا گیا انہوں نے بھی زیادہ تار اپنی سرویس جو ہے وہ لار میں کاٹی ہے اس کے علاوہ جو ریجسٹرار صاحب ہیں ان کے پاس جو سر کا ریجسٹرار تو کیا کوئی تینیور سسٹم نہیں ہوتا کہ اتنے تینیور کے لیے یہاں پر تائینات ہوں گے اتنے تینیور کے لیے دوسری جگہ پر ہوں گے انہیں کوئی نہیں پوچھ رہا اس حوالے سے اچھا اس کے کوئی ہارڈ ان فاسٹ رولز نہیں ہیں کہ اس طرح کیا جائے کہ آپ بلکل جو ہے آپ کا ٹائم جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے آپ دوسرے کو جو ہے موقع ملنا چاہیے لیکن یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ یہاں پر اٹھائی سال سے بیٹھا ہے وہ باہر جانے کا نام نہیں دے اس کے ساتھ جو دوسرے اس کے ساتھی ہیں ساجد حسین ہے فضل احمد ہے یہ تمام لوگ بھی جو ہیں وہ ایک عرصے سے لاہور میں بیٹھے ہیں لاہور سے باہر جانے کا نام نہیں لیتے تو یہ ایک بہت بڑی تفریق ہے جس کو ختم ہونا چاہیے سیکٹری کوپریٹیو اور ریجسٹرار کوپریٹیو کو ان چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے بلکہ جو وزیراعہ پنجاب ہیں تو ان کی پوسٹنگ کے حوالے سے کون دیکھتا ہے کس کے ذمہ ہوتی ہے یہ پوسٹنگ ٹرانسفر پوسٹنگ بیسیکلی جو ہے یہ سیکٹری کوپریٹیو کا سبجیکٹ ہے لیکن سیکٹری کوپریٹیو کو پتہ نہیں ان چیزوں کی کیوں نہیں سمجھا رہی کہ باقی لوگوں کو بھی چیزوں کو جو ایلوٹیٹ کرنا چاہیے باقی جو حق دار افیسرز ہیں ان کو بھی حق ملنا چاہیے لیکن ایسا نہیں کیا جا رہا کیونکہ یہ سارا ہب بن چکا ہے اور باقی بھی آپ دیکھ لیں کہ کچھ ایسے ازلاع ہیں جہاں پر کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں جس میں گجرانوالا ہے راولپ انڈی ہے فیصلہ باد ہے اور ملتان ہے یہ ازلاع ہیں جہاں پر سب سے زیادہ کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں اور ان افسران کی یہی جنگ ہوتی ہے کہ ان ازلاع میں جو ہے ہم نے پوسٹنگ لینی ہے ان ازلاع سے ہم نے باہر نہیں جانا لیکن جو مخصوص لوگ ہیں وہی ان جو پرکشش ازلاع ہیں جہاں پر ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں جہاں پر ان کے معاملات ہیں وہی پر یہ پوسٹنگ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن جو دوسرے کمپیٹنٹ آفیسرز ہیں ان کو ہمیشہ کبھی ڈی جی خان لگا دیا جاتا ہے تو کبھی چکوال ان کو پوسٹ کر دی جاتا ہے ان کو کسی اس طرح کے زیلے میں جو ہے وہ پوسٹنگ نہیں دی جاتی اگر وہ قابل ہوتے ہیں اور ایسے زلوں میں انہیں لگا دیا جاتا ہے تو پھر تو وہاں کے معاملات ٹھیک ہو جانے چاہیے تو کیا وہاں پر بھی معاملات ٹھیک ہوتے ہیں اچھا وہاں پر معاملات کی بات کریں تو معاملات بالکل مائنر سے ہیں کیونکہ وہاں پر وہ تھوڑا سا انڈسٹریل جو سوسائٹیز ہیں ان کا تھوڑا سا پورچن ہے یا ایگری کلچر سوسائٹیز کا تھوڑا سا پورچن ہے اس کو وہ دیکھتے ہیں وہاں پر کوئی کام ہی نہیں ہے اس کا ہم بات کریں تو یہ محکمہ اتنے بڑے مقصد کے لیے بنایا گیا تھا لیکن اس کو بلکل جو ہے وہ سکٹرڈ کر گیا سکڑ کر رہ گیا بلکل شرنک ہو کہ صرف ہاؤسنگ سوسائٹیز تک رہ گیا ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز تک محدود ہو گیا ہے اگر اس کو پراپر یوٹلائز کیا جائے اگر وزیر اللہ پنجاب اگر اس محکمہ کی طرف توجہ دیں تو یہ محکمہ جو ہے یہ بہت سارے لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ عوام کے جو گھر کی دہلیز اس پر حل کرنے کی جو ہے وہ خاصیت رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ کی جانب سے اس پر جو ہے وہ توجہ نہیں دی جاری اگر بنیادی ذمہ داریوں کی بات کی جائے اس ادارے کے حوالے سے تو کون کون سی بنیادی ذمہ داریاں تھی جو اس ادارے کے طروق کی جانی تھی جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ پانچ چھے قسم کی سوسائٹیز تھی جو سوسائٹیز جس پر جو ہے انیس سو ستانوے میں بین لگا رہی گیا وہ بین بھی ایک طرف تو لگیا اور دوسری جانب جو سوسائٹیز اگزسٹ کرتی ہیں جو کام کر رہی ہیں ان کو بھی اگر پرپر یوٹلائز کیا جاتا اگری کلچر کے لوگوں کے بہت سارے جو مسائل ہیں وہ خود بخود حل ہو جانے رہے کیونکہ یونین کانسل کی لیول کی سطح پر جو ہے وہ اس کا سیٹ اپ ہے کوپریٹیو ڈیپارٹمنٹ کا اس میں میڈل مین کا کردار جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے گورنمنٹ ادھر ادھر اگری کلچر ڈیپارٹمنٹ کے ذریعے تو بہت سارے کام کرنے جارے اگر اس کو کوپریٹیو کو بھی اس میں انوار کیا جائے تو یقیناً لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ گھر کے دہلیز پر حل ہوں گے عوام کو فیرہ ہوگا لیکن گورنمنٹ اس طرف جو ہے وہ آ نہیں رہی دوسری بات یہ تیاناتیاں کی کی ہم نے تیاناتیاں جو ہے اگر ان کو بھی میرٹ پر کر دیا جائے تو بھی اس میں بہت ساری اس محکمے میں جو ہے وہ شفافیت آ جاتی ہے بہت ساری چیزوں کے سکنٹلائز ہونے کے باوجود وہ افسران جو ہے وہ لاہور پر قابض ہیں لیکن حکومت جو ہے اس پر نوٹس نہیں لے رہی جو کوپریٹیو ڈپارٹمنٹ کے اعلی حکام ہیں وہ بھی اس سے جو ہے وہ نظریں چرا کر بیٹھیں اگر ان ساری چیزوں کو بہتر اندار سے ہینڈل کیا جائے میرا خیال میں اگر یہ محکمہ پر جس سے جو اس کی اصل روح ہے اگر اس کو فعال کر دیا جائے نا تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ خود بخود جو ہیں ختم ہو جائے آج پنجاب حکومت نے جو ہے وہ پرائز کنٹرول کے حوالے سے ایک الگ ڈپارٹمنٹ بنایا اشیاء خودنوش کی فرامی کے حوالے سے اگر ان ساری چیزوں میں بے شک ضرور جائیں لیکن اگر جو اگزیسٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے ہم نے پہلے بھی پچھلے بھی پروگرام لگ جائے گیا اگزیسٹنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کو مکمل طور پر اگر فعال کر دیا جاتا ہے تو بہت سارے عوام کے جو مسائل ہیں